اسلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریہ سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ اور آج کے ایڈر ویلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مددار سی ارنڈا شامی بنانے کی ریسپی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کلیننگ اور ارگنائزنگ ہو رہی ہے کچھن کھی آفٹر رینی سیزن اور جو کہ بہت مسٹ ہوتا ہے وہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے یہاں پہ ناشتہ بن رہا تھا ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی اور سب سے پہلے میں نے یہاں پہ روٹی مگرہ بنانے شروع کی تھی ساتھ میں نے شامی نکال کے رکھ دیا تھا فریزر سے اور یہاں پہ میں ساتھ سا چاپ کر رہی ہوں سبسیاں تو ویجیٹیبلز میں میں نے پیاس ٹوماٹر اور سبس میں چلی تھی اس کو میں نے چاپر میں ڈال کے اچھے سے چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا میں نے آئل ڈالا ہے پہلے میں سب سے پہلے تو شامی کو فرائی کر دوں گی کیونکہ یہ فریزر کا تھا تو میں نے اس کو ابھی رکھ دیا تھوڑا سا توا گرم ہو چکا ہوا تھا تو تیل میں میں نے ڈال دیا تھا کہ اچھے سے یہ ملٹ بھی ہو جائے گا اور کک بھی ہو جائے گا اس کے بعد میں نے دو انڈے لیے ہیں اچھا آپ اس کونٹیٹی کو اپنے اکورڈنگ بڑھا یا کم کر سکتے ہیں تو میں صرف دو تین لوگوں کے لیے بنا لیتی اس لیے میں نے اس میں یہ انگریڈنس لیے ہیں تو ایک چھٹکی کی جتنے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور ایک چھٹکی جتنے میں نے اس میں لال میرشے ڈالی ہیں کیونکہ نمک بھی گرنیولر تھا تو میں نے کم ڈالا ہے اور اس کے بعد انڈے کو اچھا سے پھینٹ لینا ہے شامی کباب جو ہے والموس ٹرائے ہو چکا ہے اس کو میں تھوڑا سائٹ کر دوں گی اور اس کے بعد میں نے باقی ساری چیزیں جو ہیں ان کو پکا لینے ہیں بہت ایزی یہ ریسپی ہے موسٹلی اس کو لنچ میں کھایا جاتا ہے لیکن یہ تھی مددار ریسپی ہے کہ آپ اس کو کسی بھی ٹائم پر ٹرائے کر سکتے ہیں دن کے کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں رات کے کھانے میں بھی کھا سکتے ہیں اور بہت ہی مددار سے یہ ریسپی ہے اور ساتھ ساتھ چائے بنا لی تھی میں نے اور ناشتہ جو تھا نا آج علیزیہ کا سکول شروع ہونے والا تھا تو لاسٹ ہے تھا مطلب جب ہم لوگ تھوڑا لیٹ ناشتہ کر لیتے ہیں ورنہ جب وہ سکول چلے جاتی ہے تو پھر ہمارا ناشتہ بھی جلدی ہو جاتا ہے تو اس لئے میں آج بنا لی تھی تھوڑا سا میں نے سوچ اچھا سا ناشتہ بنا لیتے ہیں تو یہ کچھ دن پہلے کا ویلوگ ہے اور مطلب ویک کا ویلوگ ہے جو ابھی میں ویکنڈ میں پوسٹ کر رہی ہوں تو اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں میں نے جو سبزیاں تھی وہ بھی ڈال دی ہیں پیاس ٹماٹر وغیرہ بھی ڈال دی ہیں ساتھ انڈا بھی فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اب سبزیوں کو بھی میں نے اچھا سا سوتے کر لینا ہے تھوڑا سا اور ساتھ میں یہ انڈا جو تھا میں نے اس کو بھی فرائے کر لینا ہے جو میں نے بیٹ کر کے بھی رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس بھی شامی مکس کر کے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی مددار سا یہ بنتا ہے اور ابھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی اور اس کے بعد جو روٹین ویلوگز ہیں وہ آنے رہے سمرز میں کیونکہ سمرز میں مجھے بڑا مشکل لگتا ہے پورے کا پورا ویلوگ ریکارڈ کرنا کیونکہ بہت مشکل ہو جاتی ہے یہ بہت زیادہ گرمی ہے اور اس طرح سے پورے ری کا ویلوگ بنانا میرے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اچھے سے پکا لیا تھا سارا انڈا اور سبزیاں بھی اب یہاں پہ میں نے شامی کو توڑ دیا اب یہ کوئی بازار والا شامی تو ہے نہیں کہ جو فٹا فٹ سے ٹوٹ جائے کیونکہ اس میں تو وہ گوشت بلکل بھرائے نام ڈالتے ہیں سر دالی ہوتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہ میرا ہوم میٹ بناوا شامی کا باب ہے جس کو توڑنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو میں نے اچھے سے سر سے توڑ لیا تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سا ناشتہ ہو چکا تھا ریڈی اور یہاں پہ میں نے ناشتہ سب رکھ دیا ہے اور اس سے میں ٹری میں رکھ دیتی ہوں اور پھر سر کر لیتی ہوں بچوں کے لیے بیٹ بھی رکھی ہیں ساتھ اور چائے بغیرہ ڈال دی ہے بس پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے ناشتہ بغیرہ کر لیا تھا اچھا اس کے بعد رینی سیزن ہتم ہونے کے بعد یہ سٹپ بہت ضروری ہے کچھ چیزوں کو میں نے ارگنائز کرنا تھا کچھ چیزوں کو میں نے سیٹ کرنا تھا اور کافی ساری چیزیں ہیں جن کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی حراب نہ ہو گئی ہوں کیونکہ سامن وغیرہ جب گزرتا ہے تو چیزوں میں نمی آ جاتی ہے اور ان کے حراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے چینی کو ریفل کرنا تھا چینی کے لیے نا میں نے یہ کنٹینر رکھ لیا کیونکہ مجھے بار بار اس میں باکس پر ڈالنی بڑتی تھی اور پتی کو بھی اسی طرح سے میں اچھا سے بند کر اس کے اندر رکھ دیتی ہوں یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پہ ہوں تو میں آسانے سے نکال لیتی ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں نے ان کو ایک ریک میں رکھا وایا چینی اور پتی کو تو میں بہت زیادہ اور پھل اس کو نہیں کرتی ہوں ہاپ ہاپ تک اچھے سے بھڑھ لیتی ہوں اور یہ میرا جو ہے نا آلموسٹ ایک ڈیڑھ ہفتہ چل جاتا ہے اچھا اس کے بعد یہ جو نمک دانی ہے اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈال کے رکھا مطلب ان ہینڈ ہونا جائے کبھی کبھار آپ پرائیتہ وغیرہ بنانے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے تو آپ آسانے سے نکال سکیں تو یہ ایک میں نے نمک دانی میں یہ رکھا وایا ہے اس لئے میں نے اس کو ایر ٹائٹ باکس میں ڈال دیا ہے اور بس اس کے بعد میں یہ ساری کلیننگ کر لوں گی اچھا اس کے بعد میں شیئر کرتی ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کھلے وے مسالے وہ میں کس طرح سے رکھتی ہوں اب جو مسالے میں نے تھوڑے تھوڑے یوز کیے ان کو دیکھیں میں اچھے طرح سے سیل کر کے بند کر کے اس طرح سے میں نے اس باکس میں رکھے ہوئے ہیں یہ سارے مسالے میں نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جو میری کیبنٹ ہے کچن کیبنٹ ہے اس میں میں نے اس میں نہیں رکھی کیونکہ یہ مسائلے نا ایک دوسرے میں چانس ہوتا ہے کہ یہ حراب ہو سکتے ہیں ان میں کوئی نمی وغیر آنے کی وجہ سے ان میں کھیڑے بغیر لگ جائیں اگر تو وہ ساری جو ہے نا دوسری چیزوں کو بھی حراب کر دیتے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نا کیبنٹ میں ساری مسائلوں کی سمیل آنے لگتی ہے ملہب ہوشبو سی نمک میرچوں کی آنے لگتی ہے تو اس کو وائٹ کرنے کے لیے نہیں ساری چیزیں میں نے مسائلہ کیبنٹ میں نہیں رکھیے ان کو میں الگ سے رکھ رہی ہوں اچھا اس کے بعد یہ میرے بس میدہ تھا کچھ تھوڑا سا پہل اس کا بچہ با تھا اور کچھ نیو تھا تو یہ اس کو نہ میں سارا اب دوبارہ سے چھان لوں گی اور چھان کے اس کو میں رکھ لوں گی ابھی تھوڑا نمی والا ہی ہے ٹائم اچھی سی دھوپ میں آپ اس کو دھوپ لگوا کے پھر اس کے بعد اے ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ لیں تو میں نے اس کو اچھا سے جو ہے نہ چھان لیا ہے اس کے بعد میں اس کو رکھ لوں گی تو یہ کسی بھی کام کے لیے آن آن اوہرہ بنانے کے لیے روٹی بغیرہ بنانے کے لیے بیکنگ کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں اس ٹائم آپ دوبارہ سے چھان لیں لیکن یہ ہاں پہ میں نے اس کو اچھا سے چھان کے رکھ دیا اب یہ دو کنٹینرز میرے پاس ہو گئے ان میں میں اچھے طرح سے چھان لیا تھا اور چٹ مسالہ بھی میں نے رکھ دیا ہے اور یہ مسالے والے باکس ہی بھی میں اپنے جگہ پہ رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں سارا کاؤنٹر وغیرہ کلین کر لیا تھا اور اس کے بعد باقی روٹین کا کام ہوگا ویلوگ میں نے بس ہی تک بنایا ہے باقی ڈے کی ایکٹیویٹیز کا نہیں بنایا مسئلہ صرف یہ ہے کہ بہت زیادہ گرمی کے وجہ سے جو ہے نا میں تھوڑا سا روٹین سے ویلوگ نہیں کر رہی انچالا کوشش کروں گی کہ پورے ڈے کا ویلوگ آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں تو یہ میں فلاورز لائی تھی جب میں گئی تھی آہ شاپنگ کے لیے اس منت کی تو اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ یہ فلاورز لیے تھے تو یہ میں یہاں پہ سیٹ کر کے رکھ لوں گی ساتھ اور جو پہلے والے ہیں ان کو میں دوسری کسی پوزیشن پہ رکھ لوں گی اور یہ سارا جو ہے نا میرا آنکیشن کاؤنٹر جو ہے نا بڑا پیارا سا لگنا شروع ہو گیا بس تھوڑی سی اس کی میں نے سیٹنگ کر لی تھی سارا ساف کر لیا ہے اور اس کے بعد باقی ڈیلی کی روٹین تھی لانڈری دے تھا آج میں نے لانڈری کرنی تھی اور یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں فلاورز یہاں پہ میں نے تھوڑی سی سیٹنگ اس کی نیو کر لی ہے اور بہت پیارا سا کاؤنٹر ٹاپ اب ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد یہ میں پاس ایک سٹینڈ تھا جو کہ میرے پاس ناشو رائک تھا اس کے پر کپڑے کا انہوں نے بنایا تک کور لیکن وہ کچھ سٹینڈ کے سیٹنگ کر دیا ہے آگے پیچھے سارا شیٹ لگا دیا ہے اوپر بیس کی شیٹ صرف فرنٹ سائیڈ پہ نہیں ہے اور بیسے سارے چیزیں باقس پیک میں ہوتی ہیں تو اب اس کے ساتھ میں اس کو سیٹ کر دوں گی تو یہاں پہ کروں گے میں اپنے ویلوگ کو بھی اینڈ اگر میری چینل پر نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا thank you so much for watching